اسلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سنگے اللہ کے پتل و کرم سے اللہ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آپ کے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل ہوں آپ سب کے پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کریں جو بھی پریشانے جس کے گھر میں نوجوان بچیاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے شادی ہیں حطا فرما دے اور ان کا نصیبہ اچھا کریں آج میں یہاں پہ بنانے والی ہوں کٹلیس کٹلیس کے لیے یہاں پہ میں نے گوشت تھا اس کو میں نے ادرکلیسن مرچی نمک گرم مسالہ پاورڈر تھوڑا سا ہلدیوے دال کے اس کو میں نے بنا لیا ہے اور تھوڑا سا دردارہ کر لی ہوں اب یہاں پہ لے لی ہوں میں آلو جس کو میں نے میش کر لیا ہے اوبار لے کے اس کو میش کر کے رکھ لی ہوں اب اس میں اس کی تیاری کر لیں گے اس میں ڈالیں گے یہاں پہ ہری مرچ تھوڑی سی ہری مرچ ڈالیں گے زیادہ نہیں موہ میں آئے تو تھوڑی سی ہری مرچ بہت سارا دھنیا ڈالیں گے اس میں کھوٹ میر اس میں ڈالیں گے کالی مرچ یہاں پہ میں کالی مرچ ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے لیمبو ہاتھا لیمبو لیم میں یہاں پہ اس کو جائزوں ہاتھا لیمبو پورا ڈال دیں گے اس میں اس میں ڈالیں گے نمک اب اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے ملا لیں گے ہاتھ سے ملا ہی تو اچھا مل جاتا ہے اب اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اچھی طرح سے ملا لیں گے یہاں پہ سائیڈ میں رکھ دیں گے اس کو یہاں میں نے اینڈا اینڈا میں نے پھیٹ کے رکھنا ہے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک زیادہ نہیں تھوڑا ڈالیں گے اور تھوڑی سی کالی مرچ ڈالیں گے اس میں تھوڑی سی کالい مرچ ڈالیں گے اور لَّال مریچ ڈالیں گے ہری مرچ تھوڑی سی پہوچ منٹ کالی مرچ ڈالیں گے اب اس کو اپن اچھی طرح سے پھٹ لائیں گے اس میں Kane ڈالیں گے کالی مرچ ہری مرچ کالی مرچ لاصل مغلال مرچ اس میں آدھا لیمون ڈالیں گے چلی بچے اب اس کو بھی اچھی طرح سے ملا لیں گے یہاں پہ ہاتھ کو تھوڑا سا تیر لگا لیں گے ہاتھ کو تھوڑا سا تیر لگا لیں گے لے لیں گے پر اس کو اس میں بیچ میں ایسا رکھیں گے تھوڑا سا اب اس میں بھر دیں گے یہاں پہ اس طرح سے بھر کے سبھریں گے اس کو اچھا پورا اپر سے بھی اچھی طرح سے پیک کر لیں گے اچھا تیل پہ میں یہاں پہ تیل چڑھا لی ہوں تبے پہ یہ تبے پہ ڈالیں گے اپر سے پہ تھوڑا ڈالیں گے اس میں ایک دو آپ کو اچھے بنا کے بتا دیتے ہیں اس کے بعد میں پورے بتا دیں یہاں پہ اس طرح سے پورے اپن بنا لیں گے اور یہ اڈے میں ڈپ کر کے اس کو اڈے میں ڈپ کریں گے اپن ڈپ کر کے تل لیں گے یہاں پہ اس کو اس طرح سے ڈپ کریں گے میں اس لئے بال لیں بال میں کٹوڑا لیا تو اچھا آتا ہے اس میں تبہ گرم ہے میں نے تبے پہ ڈال دیا ہوں ایسے ہی پورے بناتے جائیں گے اور تلتے جائیں گے جب کچھ بھی بناتے جائیں گے تبے پہ ڈالتے جائیں گے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اس میں گرہ مسالہ پوڑر اور تھوڑی سی ہلدی ڈالی اگدم پائک دکھ رہے گے تھوڑی سی لال مرچ اور گرہ مسالہ پوڑر ڈالی اس میں تھوڑا ٹیسٹ آنے کے لئے اچھی طرقہ سے ملا لیں گے یہاں پہ کٹلیس بن کے تیار ہیں آپ لوگ پسند آئے تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے دعا ہوں میں عطیفہ کو یاد رکھیں جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا لیے تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آپ تک پہنچیں اور میری ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کیجئے پسند آئے تو لائک کریجئے اور اسٹیگرام پہ بھی میری ویڈیو میں اپلوڈ کر رہی ہوں وہاں پہ بھی جائے آپ لوگ دیکھ سکتے فیس بک اسٹیگرام میری ویڈیو وہاں پہ بھی دال رہے ہیں آپ لوگ وہاں پہ بھی جائے دیکھ سکتے آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ایک نئی ریسپی لے کے ملوں گی انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی